تو بھائیو آج ہمارے پاس تارٹا نیکسون کا بیس موڈل جو کی تارٹا نیکسون کا اسمارٹ پلس ویرینٹ رہنے والا ہے تو آج ہم بات کریں گے اس کار کے ایکسٹیریر لک کے بارے میں کار کے اندرے میں کیا کیا فیچرز مل جاتے ہیں اور کس پرائز رینج پر یہ کار ہمیں ایویلیبل ہو جائے گی تو اوورال اس ویڈیو میں ہم اس کار کا کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے اندر تک جرور دیکھیں گا ویڈیو کاف جدہ انفارمیٹیف رہنے والی ہے سب سے پہلے اس کار کے پرائز کے بارے میں بات کریں گے تو اس کار کے پرائز رکھے گئے ہیں 9.10 لاکھ روپیز ایک شوروم پرائز اس سے نیچے بھی ایک موڈل آتا ہے جو کی ہے اسمارٹ ویرینٹ اس کے اندر تھوڑے سے فیچر کم ملتے ہیں اس کے پرائز ہے 8.10 لاکھ روپیز ایک شوروم پرائز یعنی پوری پوری ایک لاکھ روپیز سستی رہنے والی ہے وہ بلکل ہی بیسک کار رہنے والی ہے بلکل رو والی فیل آنے والی ہے اندر کوئی فیچر وغیرہ بھی نہیں ہے بس سمپل کار آپ کو ملے گی بڑ یہاں پر آپ کو تھوڑے بہت ایکشٹر مل جاتے ہیں ان سب ہی ڈیٹیلز کے بارے بات کریں گے بڑ اگر آپ کا بجٹ ہے 8 سے 9 لاکھ کا تو آپ اس سے نیچے والا ویرینٹ یعنی سمارٹ ویرینٹ لے سکتے ہیں بہت اگر آپ کا بجٹ 10 لاکھ تک کا ہے تو آپ سمارٹ پلس ویرینٹ لے سکتے ہیں اس کے اندر خاص کا رمیں انفرٹینمنٹ سسٹم بھی مل جاتا ہے جو کہ فل لیٹچ سکرین میں رہنے والا ہے جس کے بارے میں ہم اندر ویٹ کے بات کریں گے باقی کائز ہمیں بات کر لیتے ہیں کار کے انجن اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں تو اس کار کے اندر ہمیں انجن ملتا ہے 1.2 لیٹر کا پیٹرول انجن اور یہ کار ہمیں 1.5 لیٹر کے ڈیزل انجن آپشن کے ساتھ بھی ایویلیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے بہت یہ پرٹیکولر موڈل ہے پیٹرول موڈل تھا ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے 1.2 لیٹر کا ٹربو چارٹ پیٹرول انجن جو کی پاور جنریٹ کرتا ہے 118BHP کی اور 170 اینم کا ٹارک جنریٹ کرنے میں اس کار کا انجن شکشن بھی ہے تو پاور کے معاملے میں یہ کار کافی اچھی خاصی پاور جنریٹ کر دیتی ہے اور کار کی گراؤنڈ کلیرنس بھی کافی بڑھی ہے جس وجہ سے یہ انڈین روڈز کے لیے ایک دم پرفیکٹ کار ہے اپروچ اینگل اینڈ ڈپارچر اینگل بھی ایک دم پرفیکٹ دیا گیا ہے اور ٹائرز کی پروفائل اچھی ہے اس وجہ سے آپ تھوڑی بہت آف روڈنگ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی دکت اس کاری میں کسی بھی طریقے سے نہیں آنے والی ہے اور جہاں بات آتی ہے اس کار کے مائلیج کے بارے میں تو اس کار کا مائلیج جو ہے کمپنی کلیم کرتی ہے 18 سے 19 تک کا سمتھنگ بٹ یہ کار ہمیں 20 سے 21 تک کا مائلیج بھی ایزیل نکال کر دیتی ہے اور ڈیزل انجن کے ساتھ یہ تھوڑا اور زیادہ ایکسٹرن مائلیج نکال کر دیتی ہے کار فرنٹ ویل ڈرائیو رہنے والی ہے ابھی بات کرتے ہیں کار کی چابی کے بارے میں تو کچھ اس کی چابی ملتی ہے فلپ کی سیٹ اپ یہ رہنے والا ہے لوگ ان لوگ فالو میں ہیڈ لیم کے بٹن یہاں پر مل جاتے ہیں دوسری والی چیہ ابھی سیمپل سی ہی رہنے والی ہے باقی کار ایکسٹریئر سے دیکھنے میں کچھ اس ٹائپ کی لگنے والی ہے فرنٹ لوگ کار کے کافی بھڑیا آنے والے ہیں اور فرنٹ کے ساتھ آپ کو ایکسٹریئر سے آپ کو بیس موڈل سے ہی مل جاتی ہیں اور نیچے کے ساتھ آپ کو ایلیڈ ہیڈ لیمز مل جاتے ہیں جو کی ریفلیکٹر بیس رہنے والے ہیں فاغ لیم کی پلیسنگ مل جاتی ہے آپ آفٹر مارکٹ ایلیڈ لائٹ لگوا سکتے ہیں باقی پیانو بلیک کی فینشنگ کے ساتھ یہ فرنٹ گرل مل جاتی ہے اون ٹاٹا کا لوگو یہاں ہی پر ہی مل جاتا ہے اور ریٹیئر گرل پر کے ایر ڈیمز بھی کافی بڑے بڑے دیے گئے ہیں بلیک ڈاؤٹ گرل اس کی کمپلیٹلی رہنے والی ہے باقی کار کا بلیک ڈ وائٹ کومبینیشن کافی اچھے لگتا ہے نیچے کے ساتھ اسکٹ پلیٹ وغیرہ نہیں دی گئی ہے کوئی بھی اس موڈل کے اندر باقی اس کی بونٹ کی سٹائلنگ بھی کونسپٹ ڈیزائن میں رہنے والی ہے وائپر بھی سیمپل والے ہی ملتے ہیں یہاں پر ہیریئر والے وائپر جو ایڈوانس والے وائپر آتے ہیں وہ یہاں پر نہیں ملتے ہیں اور اوورال فرنٹ لک کار کے کچھ ٹائپ کے نکل کر آتے ہیں یہ فرنٹ سائیڈ ایلیٹی ڈی ایرلز کی وجہ سے کار کے لکس اور بھی جیدہ انینس ہو جاتے ہیں اور ابھی بات کرتے ہیں کار کے سائیڈ لک کے بارے میں تو سائیڈ سے دیکھنے میں کار کافی جیدہ سیمپل لوکنگ والی لگنے والی ہے اور سائیڈ کی طرف آپ کو آٹھ سکسٹین انچز میں سٹیل ریمز مل جاتے ہیں پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کی گوڈی ایرز کمپنی کے ٹائر سے رہنے والے ہیں بڑی بڑی کلیڈنگز مل جاتی ہیں بلیک کلر کی فنشنگ کے ساتھ یہ رہنے والی ہے کمیٹی میٹ بلیک فنشنگ کے ساتھ پلاسٹک کلیڈنگز اور سائیڈ انڈگیٹر کے پلیسنگ ہے اس کی اواریمز پر دی گئی ہے کوئی بھی فنشنگ کے اوپر جو ہے انڈگیٹر نہیں ملتے ہیں بلیک ڈاؤٹ اواریمز اس کے رہنے والے ہیں ڈور ہینڈلز بھی اس کے بلیک ڈاؤٹ ہی ہیں بیس موڈل والے انڈ پلرز اس کے کمپلیٹی باڈی کلر میں ہی دیئے گئے ہیں کیونکہ سنگل ٹون والا کلر آپ دیکھ رہے ہیں ورنہ بلیک ڈ وائٹ رووف والا کلر بھی آتا ہے اس کا ڈوال ٹون والے فینشنگ کے ساتھ اوپر کے ساتھ کوئی رووف ریلز وغیرہ نہیں آتی ہیں باڈی مولڈنگز بھی سیمپل والی ہیں اور ابھی بات کے لیتے ہیں کار کے ریئر لک کے بارے میں تو ریئر سے دیکھنے بھی کار کافی جدھا سٹائلیش لگنے والی ہے سب سے پہلے اس کی بریکنگ لائٹ سیٹ اپ کے بارے کے اندر اور ریفلیکٹر جو ہے نون فنکشننگ میں رہنے والی ہیں باقی بیس موڈل سے آپ کو جو ہے ایلیڈی کا سیٹ اپ ملتا ہے انڈیگیٹر وغیرہ سب کچھ تو جو کی کافی اچھی بات ہے باقی پیچھے کی ساتھ کوئی بھی ریورس پارکنگ کیمرہ وغیرہ یہاں پر نہیں ملتا ہے اس موڈل کے اندر وائپر واشر انڈی فوگر بھی نہیں ہے بس یہ شیئر کا سپیس رہنے والا ہے کافی جادہ ڈیپ سپیس جو ہے اس کار کے اندر مل جاتا ہے کوئی بھی پارشل ٹری وغیرہ یہاں پر نہیں دی گئی ہے لیمپ وغیرہ بھی یہاں پر نہیں ملتا ہے بس یہ ہکو وغیرہ دونوں ہی سائیڈ مل جاتا ہے اوپر سائیڈ بھی کوئی لیمپ نہیں ہے سپیس کچھ اس ٹائپ کا ہے سپیر ویل کی پلیسنگ اس کے نیچے کی سائیڈ اور یہ فل سائز میں ہی رہنے والا ہے آٹھ سکسٹین انچز کے سٹیل ریمز میں ہی رہنے والا ہے اور یہ پورٹل ہولٹر مل جاتا ہے ادھر کے سائیڈ اور ادھر کے سائیڈ کچھ نہیں ہے اور ٹول کٹ وغیرہ بھی پروپر مل جاتی ہے ہکو وغیرہ پروپر دیل جاتے ہیں باٹ یہاں پر کوئی پارشل ٹری وغیرہ اس موڈل کے اندھر نہیں ملتی ہے کورنگ وغیرہ پروپر مل جاتی ہے یہ سب کچھ وائرنگ وغیرہ ایسے ایکسپوز نہیں پڑی یہاں پر تو جو کہ کافی اچھی بات ہے اس کے لیے باقی کائز ابھی میں بات کر لیں دیں کار کے انٹیریئر کے بارے میں تو ڈورو رینڈل اس کچھ ٹائپ کے ہیں سب کچھ یہاں پر ہارٹ پلاسٹک مٹیریل میں ہی ملتا ہے بلیک ڈورٹ فینشنگ کے ساتھ یہ رہنے والا ہے کمپلیٹلی اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آل فور پاور وینڈر کنٹرولز مل جاتے ہیں باٹل ہولڈر مل جاتا ہے امریلہ ہولڈر یہاں پر نہیں ہے ہینڈلز کچھ ٹائپ کے ہیں سپیکر کی پلیسنگ مل جاتی ہے اور ہم کو کنٹرول آپ یہاں ہی صحیح کر سکتے ہیں اب ہی میں لی بات کریں گے اندر بیٹھ کے اور اس کی چابی کو اندر پلیس کریں گے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی انجن پسٹ آر شراب بٹن نہیں ہے تو آپ کو چابی ہی لگانی پڑے گی باقی کچھ اس ٹائپ کس کا میکنیزم ہے انسٹرومنٹ کلسٹر کمپلیٹلی ڈیجٹل میں ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے انالوگ کے ایلیمیٹ یہاں پر نہیں رہنے والے ہیں ٹیکومیٹر آپ کو ڈیجٹل میں مل جاتا ہے یہ اس ٹائپ کانالوگ میں چلنے والے ہیں اور یہاں سے جو بٹن آپ دیکھ رہے ہیں بیچ والی ایڈی کو آپ ان بٹن سکتر ہو آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس پرٹیکلر موڈل سے ہی بتا دیتا ہے کہ سیٹ کے پیسنجر کتنے بیٹھے ہیں انسٹرومنٹ کلسٹر بھی اس کا کمپلیٹی چینج رہنے والا ہے بیسک ویریانٹ سے سپیڈ اینٹری پی ریبی سبھی وارننگ وغیرہ ڈیجٹل ٹائم وغیرہ یہاں پر آپ کو ہیڈ لائم کے کنٹرول مل جاتے ہیں آٹومیٹک ہیڈ لائم اس موڈل میں نہیں ملتے ہیں اور ایدھرک سیڈ آپ کو وائپر کنٹرول مل جاتے ہیں باقی سٹیرنگ ویل کچھ اس ٹائپ کا ہے لوگوں کے ساتھ سٹیرنگ مانٹی سبھی کنٹرول مل جاتے ہیں اور کال کٹ وولیم اپنڈ ڈاؤن اور یہ سبھی کچھ فیچر مل جاتے ہیں اسی کے اندر باقی سٹیرنگ ویل تو اس کا ٹاپ موڈل والا ہی رہنے والا یہاں پر کوئی بھی کچھ کٹ نحی رہنے والی ہے سبھی موڈل میں سیم ہی رہنے والا ہے باقی ایدھر کی سائد آپ کو 5 سپیڈ گیر باکس کو مینول ٹرانش مل جاتا ہے ویسے سپیڈ گیر باکس کو ٹرانش میشن بھی آتا ہے ویدھر موڈل میں آتا ہے سب سے بڑی بات یہاں پر آپ کو سکرین مل جاتی ہے جو آپ پر پر سپیڈ سکرین دیکھ مل تی سکرین رہنے والی ایدھر روٹ اپل کار کنکٹیوٹی کے فیچر مل جاتا ہے باقی اس موڈل میں چار سپیکر مل مل تی تی ٹچ سکرین رہن والی ہے سکی ساونڈ قولیٹی کافی ہرمن کارڈن کی کولیبریشن کی ساتھ یہ بنائی تھی یہاں پر آپ کو اس event مل جاتے ہیں یہ ٹیکشر کا use کیا گیا ہے یہ soft ٹچ ٹھیک مٹیل ہے اوپر کے ساتھ آپ کمپلیٹ ہارڈ پلاسٹک مٹی 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 باقی AC کنٹرول مل جاتے ہیں یہاں سا آپ ایئر فلو وغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں اوٹومیٹ کلیمیٹ کنٹرول یہاں پر نہی رہنے والے سمپل والے رہنے والے باقی نیچے سا ای 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 مٹی والے بٹن یہاں پر پاور شوکیٹ مل جاتا 12 وڈ کا پاور شوکیٹ مل جاتا ہے یہاں سے آپ سکرین کو کنٹر سکتے ہیں فون وغیرہ چارج وغیرہ کر سکتے ہیں مینوال گیر باقی سپیس کم ملتا جو کافی اچھی بات باقی break lever and cup holders وغیرہ proper مل جاتا بھی جو کس کار کافی specious بناتے عمر وغیرہ اس model میں نہیں ملتی باقی seats quality کی بات کرو تو fabric seat apostrophe دیکھنے کو مل جاتی جن quality کافی اچھی رہنے والی ہے long rides پر کوئی کنٹرول کے ساتھ نحی ملتا ہے سیمپل والا ہی ملتا ہے adjustment کے چار ہوئی doors پر آپ کو speaker مل جاتا ہے اب اندر بیٹ کے بات کریں تو یہاں پر اندر آتے simple سائز space مل اچھا کازا ہے باقی headroom اچھا کازا مل جاتا ہے تو بھائی یہ تھا tartan exxon کا complete detail review اب آپ مجھے کمیٹ کرے گا کہ نئی والی nexon آپ کو کسی لگی اگر آپ بھی اس car کو لینے بارے میں سوچ رہے تو یہ ویڈیو اپنے دوست کے ساتھ جرور شیئر کیجئے باقی کاز اچھا انفارمیٹی ویڈیو میں لاتا رہ داؤں تو make sure آپ چینل سے کنکٹی دے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند ملتے دوسر موسیقی موسیقی